دوستو پی ٹائی کے اقومت نے آتے ہی بہت زیادہ تبدیلیاں کی ہیں اور اسی زمن میں ابھی نادرہ میں بھی کافی زیادہ تبدیلیاں کی گئی ہیں جیسا کہ دوستو آپ کو تھامنیل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نادرہ نے قومی شناختی کار بنوانے کے عمل میں کافی زیادہ ترامیم کی ہیں وہ کون کون سے ترامیم ہے اس ویڈیو میں ہم یہ سارے ڈسکرس کریں گے آپ کو یہ ویڈیو این تک دیکھنی چاہیے دوستو کومی شناختی کار بنوانے کے عمل میں کافی زیادہ ترامیم کی گئی ہیں جو سب سے پہلی ترمیم ہے دوستو نادرہ نے کانسلر اور چیرمینوں کے پاس موجود تھپا تصدیق کے اختیارات ختم کر دیئے ہیں نئے شناختی کارڈ فارم بے کے لیے برس ایڈیفکیٹ کی شرط ختم ہو کی جا چکی ہے اس کے علاوہ دوستو فارم تصدیق کا تریکہ کار بھی تبدیل کر دیا گیا ہے میٹرے کی سند پاسپورٹ ڈومیسائل اور والدین کی شناختی کارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے شناختی کارڈ بنوانے کے لیے شناختی کارڈ ہولڈر فیملی کا میمبر بین بھائیوں کے فارم تصدیق کرنے کا مجاز ہوگا یعنی اگر فیملی میں کسی ایک بھائی کے پاس بھی شناختی کارڈ موجود ہے تو وہ اپنے بین بھائیوں کے فارم تصدیق کر سکتا ہے فاتح کے رہائشی کسی بھی شہر سے شناختی کارڈ بنوا سکتے ہیں اس کے علاوہ نادرہ حکام نے نئے شناختی کارڈ بنانے کے حوالے سے جو پالیسی جاری کی ہے اس پر عمل درامت فروری سے سٹارٹ کیا جا چکا ہے اور ذرا کے مطابق نئی پالیسی کے تحت نئے شناختی کارڈ بنانے کے لیے بر سیٹفیکیٹ کے اب ضرورت نہیں ہونے والی شہری میٹرک کی سند پاسپورٹ ڈو میسائل اور والدین کے اصل شناختی کارڈ بنوا سکتے ہیں شادی شداؤنے کے صورت میں خاتون کو خاوند کے نام کے ساتھ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے کمپیوٹرائز نکانامے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ صرف 20 روپے کا سٹام پیپر جمع کروانا ہوگا ذرا کے مطابق شناختی کارڈ فارم کی تصدیق کا عمل بھی تبدیل کر دیا گیا ہے جس کے دہت شناختی کارڈ ہولڈر فیملی کا ممبر بہن بھائی کے فارم کی تصدیق کرنے کا مجاز ہوگا اس کو کسی گزڈٹ آفزر سے تصدیق کروانے کے ضرورت نہیں ہوگی جیسے کہ لوگ پہلے رونڈ رہے ہوتے تھے کہ اسکول میں جاگے کسی پیچر سے فارم اٹسٹڈ کرواتے تھے ابھی ان کو وضروط نہیں ہوگی اگر ان کے بائی بین کسی کے پاس پہلے شناختی کارڈ موجود ہے تو وہ ان کے فارم تصدیق کر سکتا ہے تصدیق کنندہ کو خود شناختی کارڈ دفتر جانا ہوگا ذرا کے مطابق بچے کے فارم بے بنانے کے لیے بس ایٹیفیکیٹ کی شرط ختم کر دی گئی ہے فارم بے کے لیے بچے کے والد یا والدہ کے اصل شناختی کارڈ پر بچے کا نام اور تاریخ پیداش لکھ کر بے فارم جاری کر دیا جائے گا دو توجہ یہ سب سے بہت زبردست تبدیلی ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قسموں اور دیاتوں میں یونین کانسل سے جب برس ایٹیفیکیٹ لینے کے لیے آپ لوگ جاتے تھے وہاں پہ آپ سے بہت زیادہ رشوت کے نام پر پیسے جو ہے وہ لے لیے جاتے تھے شناختی کارڈ گم ہونے کی صورت میں پولیس رپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ سٹام پیپر جمع کروانا ہوگا اور اس پر ہی نیا شناختی کارڈ جاری کر دیا جائے گا کارڈ وصولی کے لیے اصل ڈوکرن کے ساتھ خود شناختی کارڈ کے دفتر جانا ہوگا اگر شناختی کارڈ اصل شخص کا کوئی رشدار وصول کرنا چاہے تو اسے آتھارٹی لیٹر جمع کروانا ہوگا شناختی کارڈ کی ہوم ڈیلیوری کی بھی سہولت دی گئی ہے نام تبدیلی کی صورت میں اخبار میں شناختی کارڈ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ کام بھی سٹام پیپر پر ہوگا حضراء کے مطابق شناختی کارڈ بنواتے وقت انچارڈ نادر آفیس ہر امیدوار کا لازمی انٹرویو کریں گے اور ہر فارم پر دلتخط کے ساتھ کمیٹس بھی دیں گے دوستو یہ کچھ تبدیلیاں تھی جو نادرہ نے اپنے سسٹم میں کی ہیں شناختی کارڈ بنوانے کے لیے فارم بے بنوانے کے لیے جو کہ بہت اچھی تبدیلیاں ہیں آپ کو کوئی بھی فارم جو ہے وہ ٹھپا سسٹم کے لیے نہیں درکار ہوگا کہیں پہ کسی کے پاس جانیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے فیملی میں کوئی بھی شخص جو ہے بین بھائی آپ کا آل ریڈی کارڈ ہولڈر ہے تو وہ آپ کے فارم تصدیق کر سکتا ہے دوستو یہ ساری ڈیٹیلز اگر آپ دوبارہ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اس پر کلک کر کے یہ ساری ڈیٹیلز آپ پڑھ سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پساندہ یوں کی ویڈیو اچھی لگیا ہے تو شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ